بانڈے پورا میں جو پریزنٹ کوویڈ کا صورتحال ہے ابھی ہمارے ایکٹیو کیسز 54 ہیں جب سے کوویڈ کی شروعات رہی ابھی تک بانڈے پورا میں 9,562 کیسز دیکھنے کو ملے جو ابھی ایکٹیو 54 کیسز ہیں ان میں سے 52 ہوم آسولیشن میں ہے اور دو دسٹرک ہسپیٹل بانڈے پورا میں ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ ٹائم سے ہمارے کیسز جو ہے سٹیگنٹ اسی ریٹ پر رہ رہے ہیں پوزیٹی بھی پوائنٹ 4 سے پوائنٹ 3 سے پوائنٹ 4 کے بیچ پر رہ رہے ہیں تو یہ اس چیز کو دکھاتا ہے کہ کرو اس وقت سٹیبلائز ہوا ہے اور یہ اس کو فردر ڈاؤن کیا جائے اور کرو ڈاؤن ہی چلے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ویکسینیشن فل ہو اور کوویڈ اپروپیٹ بیہیوئرز کا پالم ہو کوویڈ اپروپیٹ بیہیوئرز کے پالم کے لیے جو اختمات اٹھائے گئے ہیں کچھ ایسا ہے اور آپ نے پچھلے ہفتے میں دیکھا ہوگا کہ فائن کلیکشن جو ہے وہ ایکسپونینشلی زیادہ ہوا ہے اور کچھ کچھ دن میں ہمارا جو فائن کلیکشن ہے وہ ایوریج سے تین گناہ بھی رہا ہے جیسے کہ ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ فائن سے ہی کووڈ اپروپیٹ بیہیوئرز انکلکیٹ ہوئے یہ ضروری نہیں ہے ضروری ہے کہ ہم خود اپنی زمیباری سمجھ کے ماسک پہنے بھیڑ بارے والے علاقے سے بچیں ہاتھ ریگلر طور پر دھویں سینیڈائزرز کا استعمال کریں تاکہ ہم اس بیماری کو فائننے سے روک سکیں اور خود کو اور اپنے آس پاس والوں کو بیماری سے بچا سکیں ویکسینیشن کی جہاں تک ہم بات کریں گے ایٹین ٹو فٹی فور میں ہمارے ففٹی سکس ٹاوزنڈ لگوکڈ روزز ہو چکی ہیں جو کہ ایک ابھی جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرنے میں جو پوری طرح سے کوشش جاری ہے جو کہ ہنڈر پسنٹ ویکسینیشن کا ہے ایٹین ٹو فٹی فور ایرز کا میری گزارش رہے گی یہ سیج گروپ کے لوگوں سے کہ جل سے جلد یہ ویکسینیٹ کروائیں کیونکہ ابھی لیسنٹلی جو جتنے بھی کیسز ہم نے دیکھے ہیں اگر وہ ویکسینیٹڈ رہے ہیں تو بہت ہی مائلڈ سے سمٹمز ہیں اور صرف کونٹاکٹ ٹریسنگ کی وجہ سے کہیں سیمپننگ میں وہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد بہت جلدی ریکاوری بھی ہوتی ہے اور عموماً تو ویکسینیٹڈ میں اس طرح کی کیسز آنگی رہے ہیں تو میری گزارش رہی گی لوگوں سے کہ خود کو بچانے کے لیے اور اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے اپنے آسپاس والوں کو بچانے کے لیے ویکسینیشن سب کا کروائیں اور جن کو سیکنڈ ڈوز لگوانی ہے لو بھی سیکنڈ ڈوز ضرور لگوائیں ٹوٹل سیمپنگ کی ہم بات کریں گے سیمپنگ ہمارا مین فوکس رہتا ہے کہ ہم پندرہ سو سے دو اتر سیمپل کر سکیں اور اس کا یہ کارن رہتا ہے کہ جلدی سے جلدی کیسز ڈیٹیکٹ ہوں اور ان کا فولو اپ ہو تو ابھی تک ہمارے جو سیمپنگ ہو رہی ہے اسی کی وجہ سے ہمارے پوزٹیوٹی پوائنٹ 3 سے پوائنٹ 4 کے بیش میں ہے اور ابھی ہمارے جو کنٹینمنٹ زونز ہیں وہ ٹوٹل نو ہیں اور ایک اور ایڈیا ہمیں نیا مائکرو کنٹینمنٹ زونز اوبرتا وہ نظر آ رہا ہے جو کی آجر ہے گوشت کریں گے اور اس کے بعد وہاں پہ ایکسٹنسیو سیمپلنگ اور ویکسنیشنز کروائی جائیں گی تو کہیں پہ بھی کسی کو بھی کسی طرح کی کوئی سمٹمز اس طرح کے ملتج ہوتے آتے ہیں تو ضرور اپنا ٹیسٹ کروائیں اور میڈیکل ہیلپ جلدی سے جلدی ملے تاکہ ٹریٹمنٹ ہو اور آئیسولیشن ہو اور اگر ڈیٹیکٹ ہونا ہے تو جلدی ڈیٹیکٹ ہو تاکہ یہ وائرس آگے فرمے سے رکے